سنیت احاد کاؤنسل کے ارکان کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک پیدل مارچ مارچ کے شرکہ نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو کے نعرے ارکان نے بینرز بھی اٹھا رکے ہیں بلیسٹر گوھر، علی محمد خان، عاطف خان اور دیگر اتجاج میں شامل ہیں سنیت احاد کاؤنسل کے ارکان کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک پیدل مارچ مارچ کے شرکہ کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو کے نعرے لگائے گئے ارکان نے بینرز بھی اٹھا رکے ہیں بریسٹر گوہر علی محمد خان، آتف خان اور دیگر بھی اتجاج میں شامل ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے سنیتہات کاؤنسل کے ارکان کا بانی پی ٹی آئی کے رہائے کے لیے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک پیدل مارچ کیا گیا مارچ کے شرکہ کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو کے نعرے بھی لگائے گئے ارکان نے بینرز بھی اٹھا رکے ہیں بریسٹر گوہر علی محمد خان، آتف خان اور دیگر اتجاج میں شامل ہیں اسامہ اقبال سے جانتے ہیں کہ مزید کیا تفصیلات ہیں اسامہ بتائیے گا بلکل دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف اور سنیتہات کاؤنسل کے رمیمبران تھے پارلیمنٹ کے انہوں نے آج ایک ریلی کا انگاق کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے سپریم کورٹ تک کی ریلی جہاں گئی ہے جس میں بریسٹر گوہر جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اور ریاض پتیانہ اس کے علاوہ علی محمد خان اور دیگر جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے شرکت کی ہے اور جو ریلی ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے سپریم کورٹ تک گئی جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیئرمنٹ تھے بریسٹر گوہر انہوں نے ٹاک کی اور حسد کیسر نے وہاں پر ٹاک کی اور اس کے بعد ریلی جو ہے وہ واپس جو عراقین پارلیمنٹ تھے وہ واپس پارلیمنٹ ہاؤس آ گیا اور ایک ریلی کو جو ہے وہ استعمال پذیر کر دیا گیا ہے ریلی میں جو ان کا مین مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکبانی چیئرمنٹ کو رہا کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے بینرز بھی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے اور گھرے وقت سے نعرے بازی بھی کی جا رہی تھی پاکستان تیریکین صاحب کے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب سے جی جی اسامہ اقبال آپ کا شکریہ